مونسون کے موسم میں لینڈ سلائیڈ یعنی بھوس کلن کی گھٹنائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اتراخن میں سال دوہزار پندرہ سے دوہزار بیچ کے بیچ لینڈ سلائیڈ کی گھٹناؤں میں قریب تین ہزار پرتیشت کا اچھال آیا ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرکرتی کتنی غصے میں ہیں تو آج ہم آپ کو ہیمارچل پردیش کے جوشی مت لے جانے والے ہیں جہاں پورے گاؤں میں درارے ہیں کھیج سے گھروں تک میں درارے آگئی ہیں لوگ درے ہیں سہمے ہیں پریشان ہیں کہ اب ان کا آگے کیا ہوگا ہمارچل پردیش کے لاحول سپیتی کا لینڈور گاؤں اس گاؤں کی خوبصورتی کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے تصویریں دیکھ کر آپ کو یہاں جانے کا من بھی کر رہا ہوگا ہمارچل کے اس گاؤں کی خوبصورتی واقعی میں بے جوڑ ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ دوسرا جوشی مت ہے تو کیا آپ یقین کریں گے لاحول سپیتی کے لینڈور گاؤں کی حقیقت بہت دردناک ہے جو یہاں کے لوگوں کو سونے نہیں دے رہی اب یہ پوچھنی زمین جو ہے اس کا خطرے میں ہونے کے کارڈ میں تو ابھی کئی بار تو میں نین سے بھی جاگ جاتا ہوں اور بہت دکھری مند سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا بھبی سے کیا ہوگا ہمارے بچوں کا بھبی سے کیا ہوگا پہاڑوں کی کمزوری واقعی میں چندہ جنک ہے آپ کے سامنے چمبہ کی تصویر ہے جہاں پر بدوار دوپہر بھیانک بھوز کلن ہوا غنیمت یہ رہی کہ اس دوران کوئی بھی بھوز کلن کی چبیٹو نہیں آیا مکہ راستے سے یاترہ کرہے شدھالوں نے پہاڑی درکھنے والا ویڈیو موبائل سے بنا لیا لینڈ سلائٹ کی طرح پہاڑوں میں درار بھی کافی خطرناک ہوتی ہے لہول سپیٹی کے اس گاؤں کے بجود پر سنکٹ کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں گھروں میں دراریں بڑھتی جا رہی ہیں لہول سپیٹی کے لینڈور گاؤں میں کھیتوں سمیت چودہ مکانوں میں دراریں آگئی ہیں ساتھ مکان دہنے کی کگار پر ہیں ایک سال بیرد جانے کی باوجود دعویٰ ہے کہ سرکار اور پرشاسن جاگنے کو تیار نہیں ہے یہ گھر دیکھئے اس میں آپ کو ہر جگہ بڑی بڑی دراریں ملیں گی یہ دکھو آپ اب یہ ہوا یہ در سے ہوا یہ پھٹ گیا یہ ہے یہ جو کریک نہیں ہے یہ جو یہ والا جو اس کے سیدھا اندر بھی ایسے اتنا یہ کریک ہوئے ہوئے یہ چھوٹنے آگے سے لے کر گھر ہی نہیں یہاں کھیتوں میں بھی چوڑی چوڑی دراریں آگئی ہیں بھوسکلنگ کے ڈر سے یہاں کے لوگ کھیتی بھی نہیں کر پا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسی طرح سے یہ کٹنے پھٹنے اور زمین کے گرنے کا کرم جاری رہا تو ہمارا بھائی سے کیا ہوگا کہاں جائیں گے کیا کریں کیا نہیں کریں ہمارے سمجھ سے باہر ہے جلہ پرشاہ سمجھ نے ڈیزاستر منیجمنٹ کی ٹیم بنائی وہ ٹیم دو ایک بار یہاں گاؤں والوں سے ملے اور کچھ ریپورٹ بغیرہ آگے کو بیجی ہے انہوں نے یہ ایشورنس دیا کہ ادھر ادھر کہیں پہ اگر خطرہ ہی آ گیا تو دوسرے گاؤں میں یا سکولوں میں یا کہیں پہ آپ لوگوں کے رہنے کی ببستہ کر دی جائے گے جلائی مہینہ چلا ہوا ہے ابھی تک ایک دیام میں پانی نہیں دیا ہو چیتے کہ یہ جائے آلو کا کہتے یہ سوک رہا ہے بالکلی تو اس وقت ہمارا دو بار ہم ایریگیشن جو پڑا دیرگیشن کر دیتے تھے ابھی پڑا دیرگیشن تو ہونے کو نہیں در لگ رہا ہے ہمیں سرکار سرطہ آجور کے بھی بھی نیتی ہے سال 2023 میں ہوئی بھاری بارش کی وجہ سے لنڈور گاؤں کی پہاڑی میں بڑی بڑی درارے آ گئی یہ درارے لوگوں کے خیدوں سے ہوتے ہوئے گھروں میں گھس گئی جس سے لوگوں کے گھر گرنے کے کگار پر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد گاؤں والوں نے پرشاسن سے شکایت کی اور بھو سرویکشن ویبھاگ کی ٹیم کو گاؤں میں بھیجا گیا جس نے 29 پیچ کی ایک ریپورٹ تیار کر ڈی سی لاہول سپیتھی کو بھی سوپ دی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ گاؤں کے ٹھیک اوپر گلیشئر بنے ہوئے ہیں جس سے ہونے والے ریساو سے درارے آ رہی ہیں گوگل میپ کے ذریعے اس گاؤں کی استثیتی کو سمجھا جا سکتا ہے یہ دیکھئے گلیشئر ہے جس کا پانی لنڈور گاؤں میں آتا ہے میپ میں لال رنگ کے جو ڈوڈز دیکھ رہے ہیں وہ درارے اس کے علاوہ بھوزکرن والے چھتروں کو بھی دکھائے گیا ہے چھتوں میں درارے آ گئی تھی گھروں میں درارے آئے گئی میرے پیچھے بھی نوٹس میں لائیا کہ ست پرانے گھروں کا حالت جو ہے بہت ہی خراب ہے جس میں کی منشے کا رہنا جو ہے خطرے سے کھالی نہیں ہے باقی کے ساتھ جو نئے گھر بنے ہیں ان میں بھی درارے آ گئی ہیں لیکن خلال اتنا خطرناک نہیں ہے گھرارے جو ہے پچھلے سال سے لگا تر چلیئے سردیوں میں بھی بھومی کا دسا کٹاو جاری ہے آج کل تو ایک ہفتے کے اندر ابھی ابھی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ بری طرح سے زمین دس رہی ہے جہاں پر کی پانچ سو ست سو پیڑ لگے ہوئے ہیں جن کے آئیو لگ بگ ڈائی سو سے تین سو سال پرانے ہیں وہ سارے کا سارا پورسن جو ہے جالما نالی کے اور دس رہی ہے اگر یہ دو ہزار بائیس سے لے کے یہ سلسلہ جاری چلہ ہوا ہے خطرہ جادہ ہے پچھلے سال جو یہی ہے ایک سال پورا ہونے کو آیا ہے آٹھ نو تاری کو پچھلے سال کے جولائے آٹھ نو تاری کو جو بھاری بھاری ہوئی تھی اس کے قارن تو بہار لگا تار جو ہے رشتہ جا رہا ہے نال ایک سائل پورا مطلب جتنے بھی پھسل کے ساتھ جو زمین کی وہ ساری دھس چکیے پندرہ سولہ بھی گھر بول سکتے ہیں اترا کھن کے جوشی مٹ میں وہ زمین دھسنے کی گھٹائیں سامنے آئی تھی پچھلے سال جنوری میں ایک کے بعد ایک 38 پریواروں کو ان کے بھروں سے نکال کے سرکشی جگہ پر پہنچائے گیا ان پریواروں کو باہر نکالنے کی سب سے بڑی وجہ تھی ان کے گھروں میں آ رہی دھر آ رہے جو بڑھتی جا رہی دھی اب ایسا ہو بہو ہیما چل میں بھی ہو رہا ہے جو یاد دلا رہا ہے کہ اگر سمیہ رہتے سرکاروں کی نیم نہیں ٹوٹی تو دیش بھر میں جوشی مٹ بننے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے گا آج تک بھی رہا